بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحیح بخاری حدیث 6 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا طور فرماتے الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے فائدہ مدارسہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نازل شدہ قرآن پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا سما فرماتے گویا باری باری قرآن مجید پڑھتے جسے ہمارے ہاں دور کرنا کہا جاتا ہے آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دو مرتبہ دور کیا تاکہ مجموعی دور پر پورے قرآن کی یاد دہانی ہو جائے نزیاد رہے کہ یہ آخری دور اسی ترتیب سے ہوا تھا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاں قرآن موجود ہے کیونکہ اس آخری دور کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے انہوں نے بعد میں اسی ترتیب سے لکھا جس ترتیب سے انہوں نے سنا تھا واضح رہے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب نزولی کے مطابق قرآن جمع کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب ان کے علاوہ ہے موسیقی